السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ کوئی ریسیپی شیئر نہیں کر رہی بلکہ گھر اور کچھن سے ریڈیٹڈ کچھ ٹیپس ان ٹرکس ہیں جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہلپفل ہونے والی ہیں سو پلیز میری ویڈیو کو پورا واش کرنا ہے تاکہ آپ ان ٹیپس ان ٹرکس سے فائدہ اٹھا سکے سو لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو سو دا ٹیپ نیومر ون is how can you reduce the negative effects from your house کہ آپ اپنے گھر سے کیسے ایک negative energy یا negative effect کو آپ اس کو eliminate کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے mood swings کی بھی وجہ بنتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے تین یا چار عدد آپ نے کارڈموم یا الائچی لے لینی ہے اور آپ نے اس کو تویے پر جلا لینا سوری آپ نے اس کو چولے کے اوپر فٹوف کے اوپر جلا لینا ہے میں نے جو یہ ایک use کیا ہے ریک کہہ لیں یہ تین کہہ لیں یہ میں نے اپنے بیٹے کا جو آتا ہے فارمولا ملک ہوتا ہے میں نے اس کی یہ چیزیں سنبھال کے رکھی ہوئی تھی کچھ تو یہ میں نے اس کا use کیا ہے اور اس کے اوپر میں نے علاجیوں کو اچھے طریقے سے میں نے جلا لیا ہے ان کو روسٹ کر لیا ہے جب یہ جل جائیں گی تو یہ بلکل نہ اس کی راک بن جائے گی آپ نے پھر بس اس راک کو آپ نے ڈسپین میں ڈال دینا ہے اور یہ آپ کے گھر سے کوئی بھی نیگٹیف ایفیکٹ ہوگا نیگٹیف انرجی ہوگی تو اس کو remove کر دے گا یہ ہمارے گھر میں جو ٹیز ٹرینر ہوتے ہیں ان پہ کافی زیادہ جو ہم اس کو صاف بھی کرتے ہیں لیکن یہاں پہ کچھ particles ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ٹیز ٹرینر پہ لگے رہ جاتے ہیں جو کہ اس کی sides پہ basically سائیڈ پہ یا اس طرح سے جس کی وجہ سے وہ clogڈ ہو جاتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سٹوف کو on کر لینا ہے اور پھر اس کے اوپر آپ نے اس ٹیز ٹرینر کو اس طریقے سے جو اس کی چھلنی ہے یا جالی سی ہے اس کو آپ نے جلا لینا ہے اچھا آپ نے اس کے جو ایجز والا ایڈیا ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے آپ نے جلانا ہے کیونکہ کچھ particles ہوتے ہیں آپ چاہے جتنا مرضی اس کو صاف کر لیں دھولیں but still کچھ particles وہاں پہ بھی رہ جاتے ہیں so آپ نے اس کو carefully ایک تو یہ کہ آپ کا ہاتھ بھی نہ جلے دوسری بات یہ کہ آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے کہ make sure کرنا ہے ساری sides آپ اس کو جلا لیں تاکہ جو بھی آپ کی particles ہوں گے جو اس میں رہ گئے ہیں جو کہ مطلب دھونے کے باوجود بھی نہیں جا رہے وہ صاف ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے کیا ہے تو یہ صاف ہو گئے ہیں باقی جو یہ اس کی sides پہ جو یہ مطلب جل گیا تھا اور یہ sides پہ آ گیا ہے اس کو میں اچھے طریقے سے نا آپ دھولوں گی دھونے کا یہ طریقہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے ایک عدد کوئی بھی نہ آپ نے brush use کرنا ہے ٹھیک ہے آپ یہ جو جوسر machines وغیرہ کے ساتھ کے brushز آتے ہیں یا آپ infect toothbrush بھی use کر سکتے ہیں لیکن اگر کسی کے toothbrush کے hard bristers ہوں گے نا تو وہ یہ ایک زیادہ اچھے طریقے سے ان چیزوں کو صاف کر سکتا ہے آپ نے اس سے صاف کر لینا ہے پھر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سپونچ سے صاف کر لینا ہے پھر آپ نے جو برطن دھونے والی جالی ہوتی ہے جو کہ نیٹ ہوتی ہے پھر آپ نے اس کا use کرنا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے اس سے اس کو اچھے طریقے سے دھولینا ہے صاف کر لینا ہے اور یہ آپ کا ٹیس ٹرینر اچھے طریقے سے صاف ہو جائے گا اچھا ایک اور بات میں یہاں بھی آپ کو بتانا چلوں گی کہ اگر آپ کے پاس پلاسٹک کا ٹیز ٹرینر ہے پلیز اس پہ یہ ہے یوز مت کیجئے گا ادھروائز آپ کی ٹیز ٹرینر نے صاف ہونے کی بجائے میلٹ ہو جانا ہے اور پھر آپ نے کہنا ہے ہمارا ٹیز ٹرینر تو میلٹ ہو گیا اب ہم کیا کریں صاف کس کو کریں میں نے آپ کو بتا دی ہے آگے آپ کی مرضی سو دہ ٹپ نیمور ثری is about the smell coming out from the shoes اگر آپ کے بھی shoes میں سے smell آتی ہے آپ جتنا چاہیں اپنے پاؤں کو دھوتے ہیں سوکس کو صاف رکھتے ہیں still آپ کے shoes میں سے smell آتی ہے تو یہ hack آپ کے لئے ہے آپ نے اس کو try کرنا ہے and please do let me know on comment section کی یہ آپ کے لئے helpful تھا یا نہیں ویڈیو میں دکھائی دینے والے یہ چھوٹے سے cute سے shoes میرے دو سال کے بیٹے کے ہیں I hope آپ کو بہت اچھے لگ رہی ہوں گے مجھے بھی یہ بہت زیادہ پسند ہے اور جب وہ پہنتا ہے تب تو وہ بہت زیادہ cute لگتا ہے خیر tip کی طرف آتے ہیں اگر آپ کے shoes میں سے smell آتی ہے تو آپ نے کہہ کرنا ہے telcom powder کو اپنے shoes کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کو آپ نے اچھے طریقے سے spread کر دینا ہے ایسے shoes کو shake shake کر کے آپ نے spread کر دینا ہے telcom powder جو آپ کے shoes کے اندر جو moisture ہوگا جس کی وجہ سے ایک unpleasant smell آپ کے shoes میں سے آرہی ہوگی اس کو remove کر دے گا telcom powder آپ کسی بھی قسم کا use کر سکتے ہیں چاہیں وہ خوشبو ولا ہو یا بغیر خوشبو ولا دونوں ہی کام کر جائیں گے اگر آپ کے پاس telcom powder نہیں ہے تو آپ corn floor بھی use کر سکتے ہیں اور ایک اور چیز آپ کے پاس leftover soap کے rappers ہوں گے آپ ان کو please پھینکا مت کریں آپ اس کو بھی use کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے shoes کے اندر سے unpleasant smell نہ آئے دوسری بات آپ ان rappers کو اپنے shoe cabinet یا shoe rack اندر رکھ دیں گے تو وہاں سے بھی smell نہیں آئے گی I hope you like this trick too so guys here comes my fourth and the last trick how to peel off your garlic سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے lesson کو آپ نے چھیل کے سائٹ پر رکھ لینا ہے یار lesson کو چھیلتے ہو جتنا time waste ہوتا ہے شاید کسی کام کو کرتے ہوئے ہوتا ہوگا اگر آپ کے پاس time ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے lesson کو کچھ گھنٹوں کے لیے پانی کے اندر کسی ball میں ڈال گیا آپ نے رکھ دینا ہے اسے کیا ہوگا کہ lesson کا چھلکا ہوگا وہ soft ہو جائے گا اور easily remove ہو جائے گا but اگر آپ کے پاس time نہیں ہے اور آپ کو speedy کام کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنا knife لے لینا ہے اور آپ نے knife سے پریس کر کے lesson کو جو چھلکا ہوگا اس کو remove کر لینا ہے آپ جب knife کو پریس کریں گے اس کو جب زور لگائیں گے تو جس کا چھلکا ہوگا وہ easily remove ہو سکے گا but اگر آپ knife use نہیں کرنا چاہتے کہ knife کے sharp edges کی وجہ سے آپ کا جو ہاتھ ہے وہ زخمی نہ ہو جائے تو آپ second thing mortar and pestle use کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو cutting board کے اوپر کر کے بتا رہی ہوں but آپ یہ اگر mortar pestle کے اندر کریں گے تو بہت easily آپ کو جو اس کا چھلکا ہے remove ہو جائے گا i hope آپ کو میری آج کی جو ویڈیو ہے یہ اچھی لگی ہوگی so please share my video with your friends and family and please hit the like button and please subscribe to my channel تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کو notification مل سکے اللہ پاک ہم سب کو اپنے امان میں رکھے آمین and اللہ حافظ